تو فرینڈز ایلسٹریٹر ہمارے پاس اس وقت اوپن ہے تو آج ہم پولیگن شیپ کی مدد سے لوگو میک کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو ریکٹینگل والا ٹیب ہوتا ہے ٹولز ہوتے ہیں اس میں جانا ہے رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو یہ تھرڈ نمبر پر جو پولیگن ٹول ہے وہ شو ہوگا تو آپ نے سمپلی پولیگن ٹول کو سلیکٹ کرنا ہے اور شیفٹ کو ہولڈ کر کے آپ نے ایک ریکٹینگل کچھ اس طرح سے ڈرا کرنا ہے جس کی ورد ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹو فورٹی ٹو فیفٹی لگا لیں آپ اور ہائٹ خود بخود آ جائے گی تو آپ نے سب سے پہلے یہاں سے جو اس کا فل ہے وہ ختم کر دینا ہے اور اس کی جو سٹوک ہے وہ سمپل رہنے دینے ہیں اور اس کے بعد میں نے شوٹکٹ کیز نیچے اوپن کی ہوئی ہے میں جو بھی کی پریس کروں گا وہ آپ کو نیچے شو ہوتی رہے گی اگر آپ کو سمجھ نہ لگے تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ایڈرا کرنے کے بعد اس کو سٹوک دینے کے بعد آپ اوبجیکٹ میں جائیں گے اوبجیکٹ میں جانے کے بعد یہاں سے پات کا اوپشن آ رہا ہے پات میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے اوف سیٹ پات پہ جانا ہے اوف سیٹ پات پہ جانے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں سے جو آپ کے یونٹس ہے یہاں سے وہ پکزل سیلیکٹ ہونا چاہیے اور جو اوف سیٹ پات ہے وہ آپ نے مائنس تھرٹی کا اوف سیٹ پات دینا ہے اور سمپلی اوکے پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا زوم آؤٹ کر کے ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے کچھ اس جانب روٹیٹ کرنا ہے تھرٹی کے اینگل پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے پاس تھرٹی کا اینگل جب شو ہوگا تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو تھوڑا زوم ان کر لینا ہے اور یہاں سے پینٹو سیلیکٹ کریں گے سیمپل ہم اور کچھ اس طرح سے شیفٹ پریس کر کے آپ نے لائنڈ را کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سائز میں بڑھا کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کی ایک کوپی لینی ہے وہ کس طرح لینی ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے آرٹ ہولڈ کرنا ہے اور پھر شیفٹ ہولڈ کر کے آپ نے کچھ اس کورنر تک اس کی کوپی لینی ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ آکے کلک چھوڑ دینا ہے جب آپ کلک پہلے چھوڑیں گے تو پھر آپ کی کوپی ہوگی اگر آپ نے آرٹ پہلے چھوڑ دیا تو آپ کی یہ کوپی نہیں ہوگی تو پھر سمپلی ان دونوں کو سٹیک کریں گے اور پھر ان کی اس جانب کو پی لیں گے اسی طرح سیم میتھڈ ہے تو پھر آپ اس کو سائز میں تقریباً اتنا سا کر دیں گے پھر ان دونوں کو سٹیک کریں گے جو یہ ایکسٹرہ لائن ہے اس کو ہم ڈیل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سائز میں تھوڑی چھوٹی تھی وہ یہاں پہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم یہاں سے ڈیل کر دیں گے اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے پھر ان کی ہم کوپی لیں گے تقریباً یہاں تک اور ان کو روٹیٹ کریں گے 300 اینگل تک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جب 300 اینگل شو ہوگا تو آپ نے اس کو سمپل چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً یہاں پہ لاکر رکھنا ہے جو اس کی آپ کوپی لیں گے تو پھر آپ نے آرڈ ہورڈ کر کے ان کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اس کے بعد پھر اگین آرڈ ہورڈ کر کے کی کوپی لیں گے تقریباً یہاں تک اور پھر آپ نے آگے کنٹرول ڈی ڈی پریس کرتے جانا ہے جب یہاں تک کوپی ہو جائیں گی تو آپ اس کو یہاں سے سائز میں بڑا کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے جو یہ والی لائن ہے ہمارے پاس اس کو اپنے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے پین ٹول لینا ہے سیمپل اور یہاں سے قریباً یہاں تک ایک لائن ڈرا کریں گے اور پھر شیفٹ ہورڈ کر کے اس کو قریباً سائز میں اتنا سا بڑھا دیں گے اس کے بعد آپ نے پوری جو لائنز ہے آپ کے پاس ان سب کو سلیک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کوئی کلر دے لینا ہے پھر آپ نے یہاں سے پاتھ شیف بیلڈر ٹول سلیک کرنا ہے تو جب آپ شیف بیلڈر ٹول سلیک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹوک کو فل میں کنورٹ کرنا ہو اور یہاں سے آپ نے اپنے مرضی کا کوئی بھی کلر سلیک کر لینا ہے جیسے کہ ہم بلیو کر لیتے ہیں اوکی کیا اس کے بعد آپ نے پھر یہ سٹیپ دہاں سے فولو کرنا ہے آپ نے یہاں سے اس طرح پھر اس کو اس طرح اور اس کو اس طرح یہ شیف ہمارے پاس آنی چاہیے پروپر اس کے بعد آپ نے اس کو اور اس کو یہاں سے ملا دینا ہے اس طرح اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ شیف بنانی ہے جب یہ شیف آپ کے پاس بن جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو بلیو والا ایریا ہے ہمارے پاس اس کو سلیکٹ کر کے سائیڈ پر رکھ لینا ہے اور پھر اس کو سلیکٹ کریں گے اور کنٹرول ڈی کر دیں گے یہ آٹومیٹک اس کے نیچے چلا جائے گا جو ہمارے پاس ایکسٹرا لائنز ہیں ان کو ہم تلیٹ کر دیں گے سلیکٹ کر کے اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو سیمپل سلیکٹ کرنا ہے اور جو ان کی آوٹ لائن ہے اس کو ختم کر دینا ہے تو جو ہمارے پاس آج کا لوگو ہم نے بنانا تھا پولیگن شیپ کی مدد سے وہ بن کر بلکل ریڈی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں سمپل یہاں پہ ہمیں ایک ریکٹینگل لگا لیں گے اسی کلر کا ہونا چاہیے جس کلر کا لوگو ہے اور پھر آپ نے لوگو کو کوپی کر کے اس ریکٹینگل کے پر رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس میں وائٹ کلر ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے تو جو ہمارے پاس آج کا لوگو تھا وہ بن کر بلکل ریڈی ہے تو ملتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فرینڈز ملتے ہیں 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 ملتے ہیں